بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ہم بنائیں گے ہوم میٹ سوائیاں اور کلفا جسے ہم فلودہ بھی کہتے ہیں بنانے میں آسان اور کھانے میں مزیدار یہ اتنی آسان ریسپی ہے کہ اگر آپ مجھے ایسے ہی فولو کریں گے تو آپ گھر پر اسے ایزی لی بنا لیں گے سب سے پہلے میرے چینل کو سبکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں چلیں اس آسان اور ٹیسٹی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں دوچھ شامل کرنے کے بعد ساتھ ہی ہم اس میں ایک کپ چینی ڈال دیں گے ان سب کو کر لیں گے مکس تاکہ چینی مکس ہو کر میٹ ہو جائے پانچ سے چھ منٹ کے لیے پکا لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے فلودہ مکس کا ہاف پیکٹ اسے میں نے کپ میں ڈالا تھا اور اس میں شامل کر دیا ہے دو منٹ اور پکانے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑے سے کٹے ہوئے پستے پھر اس میں ڈال دیں گے کٹے ہوئے تھوڑے سے بادام ون ٹی سپون الہچی پاودر اب ان سب کو مکس کر لیں گے ساتھ ساتھ ہم اس میں چمچ کو ہلاتے جائیں گے اس کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ دودھ پک کر ہاف رہ جائے اس کے بعد اس میں جائے گی ہاتھ سے کرش کی بھی بریڈ یہ میں نے اس میں دو ڈالی ہیں یہ کلفہ اتنا مزیدار تیار ہوگا کہ بزار میں جو کلفہ ملتا ہے اس سے کئی زیادہ ٹیسٹی بنے گا یہ دیکھیں یہ پک کر ہاف ہو چکا ہے اسے جب ہم تھنڈا کریں گے تو یہ اور بھی گاڑا ہو جائے گا اسے ہم تھنڈا کرنے کے لیے کسی بھی برطن میں نکال لیں گے اور ایک سائیڈ پہ رکھ دیں گے جب تک یہ تھنڈا ہوتا ہے ہم ایک باول میں ڈالیں گے ڈیٹ کب ویپٹ کریم اس میں ہم گھر کی کریم یوز نہیں کریں گے اس کو ہم دو سے تین منٹ کے لیے بیٹر سے بیٹ لیں گے یہ دیکھیں یہ اتنا بیٹ ہے کہ نیچے نہیں گر رہا اب ہم اس میں ڈالیں گے کلفے کا ٹیکسٹر جو ہم نے ابھی تیار کیا تھا دو سے تین منٹ کے لیے اس کو اور مکس کر لیں گے ٹیسٹ میں بزار والے کلفے سے بلکل ڈیفرنٹ تیار ہوگا اور آپ جب بھی اسے بنائیں گے آپ کو ضرور اچھا لگے گا اب ہم کلفے کو کسی بھی برطن میں نکال کر تین سے چار گھنٹے کے لیے پریچ میں رکھ دیں گے آئیے اب ہم کلفے کے ساتھ سوائیاں تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم ایک پین میں ڈالیں گے ہاف لیٹر پانی ایک کپ مایا آپ مایا کی بجائے کون فلور بھی ڈال سکتے ہیں ان سب کو مکس کر لیں گے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون چینی اس کو پھر سے مکس کر لیتے ہیں اب ہم اس کو رکھیں گے چولے کے اوپر اس سے پہلے ہم نے چولے نہیں چلایا تھا ہم اسے میڈیم لو فلیم پر ہی پکائیں گے اور چمچ کو مسلسل ہلاتے جائیں گے تاکہ اس میں لمس نہ بن جائیں جب یہ گاڑا ہونا شروع ہوگا تو فلیم بلکل میڈیم لو کر دیں گے اور چمچ کو مسلسل ہلاتے جائیں گے یہ دیکھیں بلکل گاڑا سا ہو گیا ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے یہ تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ میں تیار ہو گیا ہے اور فوراں سے ہی اس میں ڈالیں گے آئس کیوب اور تھنڈا پانی اب اس کے اوپر رکھ دیں گے سمائیاں بنانے کا سانچہ اس میں بلکل گرم گرم ہی مایا جو تیار کیا ہے وہ ڈال دیں گے اور ایک ڈم سے ہی سارے کو پریس کر لیں گے گرم گرم ڈالنے سے ہی سمائیاں پرفیکٹ تیار ہوں گی سمائیوں کو آٹھ دس منٹ کے لیے تھنڈے پانی میں پڑا رہنے دیں گے تاکہ یہ تھوڑی سی ہارڈ ہو جائیں کلفے کو رکھے ہوئے چار گھنٹے کمپلیٹ ہو چکے ہیں آئیے ہم اسے کھول کر چیک کر لیتے ہیں ایک دم زبردست تیار ہوا ہے فائنلی ہم کلفے کی پلیٹ کو تیار کر لیتے ہیں پہلے ہم پلیٹ میں ڈالیں گے سمائیاں اور اس کے اوپر رکھ دیں گے کلفا پھر اس کے اوپر جائیں گے کٹے بے پیستے ایک چمچ ڈال دیں گے تک ملنگا میں نے اس کو پہلے ہی بگو کر رکھ لیا تھا اینڈ میں جامی شیری ڈال دیں گے بہت ہی مزے کا سمائیوں والا کلفا تیار ہوا ہے آپ اسے ضرور فائے کریں سب سے پہلے جو لوگ نیو ہیں میرے چینل پر وہ سبکرائب کر دیں میرے چینل کو لائک اور کومنٹس کر دیں فرنس اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ